کیونکہ سسٹم کمزور ہے اور ڈاک صاحب آپ کے بات سمجھ جا رہی ہے دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ سسٹم کمزور ہے بھٹی صاحب کیونکہ سسٹم کمزور ہے تھوڑی دن جب کیس چلتا ہے اس کے بعد ایک پولٹیکل کامپرومائز ڈیل ہوتا ہے جس کے نتیجے میں زمانتے ہو جاتی ہیں پہلے ہاسپٹل لوگ پہنچتے ہیں ہاسپٹل سے ولایت چلے جاتے ہیں ولایت چلے جاتے ہیں پھر کسی کونے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ سسٹم اتنا کمزور ہے کہ پولٹیکلی کنیکٹڈ لوگ جو ہر طرف انٹرنچ ہیں ان کو سکسیسپلی پروسیکیوٹ نہیں کر سکتا آپ ان کے پربلیج ٹریٹمنٹ پہ جا رہے ہیں میں یہ کہتا ہوں پروسیکیوشن کرنے کی میڈل کلاس کے آدمی کی کامن پاکستانی کی پروسیکیوشن کرنے کے لیے سسٹم بہت طاقتور ہے لیکن جو امیر ترین پولٹیکلی کنیکٹڈ ہے اس کی پروسیکیوشن کرنے کی کرمیل جسٹس سسٹم میں انکلوڈنگ ڈی کورٹس کیپیسٹی نہیں ہے ڈاکس سب قوم قوم کرپٹ ہو چکی ہے قوم میں اخلاقیات کا کہت ہے اب نواز شیف صاحب نے جناب سپیکر والا جھوٹ بولا تھا اس کے بعد کوئی ان کو قطری خط سے مکر مکر گئے اس کے بعد کوئی ان کو اور چاہیے اس کے بعد کلبری فاؤنٹ ہو گیا اس کے بعد کو چاہیے یوسف رضا گلانی ترخ خطونے اول کا ہار چوری کر کے تین سال گھر رکھ کے بیٹھا تھا اس کے بعد کوئی چاہیے زرداری صاحب سر محل مکر کر بیچ گئے اس کے بعد کوئی چاہیے یعنی پچیس والیم کے بعد کوئی چاہیے ان ٹیٹیوں کے بعد چاہیے شباز شیف کہہ رہے ہیں مجھے کوئی پتہ نہیں میری بیگم کے پاس کتنا گھر چاہے نواز شیف کہہ رہے ہیں مجھے کوئی پتہ نہیں میرے بچوں نے کہاں سے کمایا حمزہ کہہ رہا ہے مجھے کوئی پتہ نہیں میری والدہ نے کہاں سے مریم کہہ رہی ہے مجھے کوئی پتہ نہیں میرے دادہ ہی جو کوئی سارے قبروں نے والے کھا گئے لٹ گئے اس کے بعد قوم کو چاہیے سندھ کی جو حال ہے اس کے بعد قوم کو چاہیے کراچی کا جو کچرہ ہے اس کے بعد قوم کو چاہیے یہ قوم جو مسجدوں کے پنکھیں اتار لی جاتی ہے لو ٹوپ کے ہمارے پہ آز انجیریاں لگیں یہ قوم اسی طرح ڈیزرڈ کرتی ہے زرداری نواز شیف اور یہ ان کو ریلیوں کی صورت میں جیلیں چھوڑنے جائیں گے اور ریلی سلوٹ ماریں گے چمپو چمار قوم اور اسی طرح یہ لگ رہے اس قوم میں ہی کوئی نہیں جان رہی اٹھ کے کھڑی کیوں نہیں ہوتی پلیٹیکل پروسس جو ہے دجنب میں جائے پلیٹیکل پروسس کرپشن کا پروسس جھوٹ کا پروسس وقت میرا بالکل ختم ہو گیا ارشاد بھٹی صاحب کا عارف عمید بھٹی صاحب کا شویب صاحب کا بہت شکریہ ناظرین اگر اس بحث میں آپ نے کنفیوشن دیکھی ہے کیاوس دیکھی ہے ڈس ایگرمنٹ دیکھا ہے تو پاکستانی پولٹیکس کا جو ڈس ایگرمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے آتا ہے اور جب ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم دنیا کے اکھاڑے پہ ایرینہ پہ کشمیر کے ایشو پہ یا اقوام متحدہ میں یہ دنیا کے سامنے دنیا کے ذرائع بلاک کے سامنے بہت طاقتور پوزیشن کیوں نہیں پریزنٹ کر پاتے ہمارا وہاں وزن کیوں نہیں ہے تو غالباً اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو پولٹیکل پروسس ہے وہ مچور نہیں ہے وہاں پہ کوئی ویلیوز اسٹیبلش نہیں ہے وہاں پہ ڈیفرنٹ قسم کی باتیں تو کی جاتی ہیں لیکن کسی بھی بات کو منطق اور لوجک کے کٹہرے کے اوپر یا اس کی کسوٹی کے اوپر نہیں دیکھا جاتا بہت سی باتیں کر دی جاتی ہیں جیسے ایک بات بار بار کی جاتی ہے کہ اتحاد کے لیے بڑا ضروری ہے کہ فلا فلا لوگوں کو ماف کر دیا جائے یا ان کو ملک سے باہر بھیج دیا جائے یا ان کے خلاف کیسز جو ہیں ڈروپ کر دیا جائے لوجک اس کی کی اوپر کوئی نہیں آ پاتا کہ اس کی لوجکل سنس کیا ہے اس کی منطقی سنس کیا ہے کیا کوئی کسوٹی کوئی میار ہے جس پہ آپ اس آرگیمنٹ کو پرک سکتے آرگیمنٹ پرکے نہیں جاتے ان کو ایسیس نہیں کیا رہا تھا یہ ہمارے ساتھ میڈیا کے اندر بھی ہے اور ہماری پولیٹکس میں بھی یہ ہے اور یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے جب تک ہم اس کا حل نہیں نکالیں گے بات نہیں ہو پائے گی بہت شکریہ پھر ملاقات ہوتی آپ سے